آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنی افیشل یوٹیوب چنل فرمان خان بائیلوجی انکمیسٹری پر جیسا کی فرنڈ صاحب کو پتا ہے ہمارا ایگری کچر بائیلوجی آر بی ایسی کلاس ٹویلتھ کا لیسن نمبر نائن جس کا نام ہے نیمی ٹوڈ سنیل اینڈ سلگ اگر میں ہندی میں بتاؤں تو ستر کریمی گھونگا اور جو سلگ پارٹ تھا ہمارا وہ چل رہا تھا ہمارا مطلب 50% کے آدھا پارٹ اپروکسی میٹ کے آ چکا ہے کور ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارا آدھا پارٹ اور رہ گیا ہے تو دیکھتے ہیں فرنڈز ہمارا آج کا ٹوپیک کیا ہے ہمارا آج کا ٹوپیک ہے سبجیوں کا جڑ گرنتھی لوگ اس سے پہلے ہماری تین ویڈیو آ چکی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ یوٹیوب کی پلی لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں ہیڈنگ ہے اس کے نیم سے ماں پہ آپ کو یوٹیوب میں پلی لسٹ مل جائے گی آپ اس کو دیکھ کے پہلے ان کو دیکھئے پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھئے تو یہ ویڈیو آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے سامن میں آئے گی تو آج کا ٹوپیک ہم شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے سبجیوں کا جڑ گرنتھی لوگ مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک انفرمیشن دے دینا چاہتا ہوں اگر آپ اس چینل پر فرنڈز نئے ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس چینل پر ایگریکلچر بائیلوجی اور ایگریکلچر کیمسٹری کی ڈیلی ٹو ڈیلی ویڈیو ملتی رہیں گی ہم یہاں ڈیلی چھڑے گیارہ وجے اور بارہ وجے کیا کرتے ہیں ایگریکلچر کیمسٹری اور ایگریکلچر بائیلوجی جو ہے آر بی ایسی کی ٹو ڈیل کلاس کی اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک نا تو یہ ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے اگر آپ ہمارے کیا ہوتے ہیں وٹس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہو تو آپ ہمیں اس کونٹیکٹ پر میسیج کر سکتے ہو جس سے کی آپ کو یا ون اور ہے فور سیون سیون تھری فائیو سیون ون زیرو سیون ون فور سیون یہ ہمارا نمبر ہے آپ اس پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہو میسیج کر سکتے ہو آپ کو گروپ میں ایڈ کر لی جائے گا کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ یا ادھر بھی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس گروپ کے دروں مل جائے گی تو بینہ کسی طریقے شروع کرتے ہیں دیکھئے فرینڈز سبجیوں میں جڑ جڑ گرانتی لوگ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کل پڑا تھا بھئی گر آپ نے میری پچھلی ویڈیز دیکھیے تو آپ کو پتا ہوگا کل ہم نے پڑا تھا گے ہوں کا مولیا رق کیا آپ پڑھ جاتا ہے گے ہوں کا مولیا رقē یا دانیا فصلوں کا پوٹی رقہ بھی بولا جاتا ہے گے ہوں کا پوٹی روق پوٹی روق بھی بول آتا ہے مہ T کہ آج ہم پڑھیں گے سبجیوں کا جڑ کرن تے لوگ distinct характерہ ہم نے کل روگ پڑھا تھا بچو وہ بھی کس کے دوارہ ہو رہا تھا وہ بھی سترکریمی کے دوارہ ہی ہو رہا تھا اور یہ جو آج ہم روگ پڑھ رہے ہیں سبجیوں کا جڑ گرنتل روگ یہ بھی کس کے دوارہ ہو رہا ہے بچو یہ بھی سترکریمی کے دوارہ ہی ہوتا ہے روٹ نوٹ ڈیزیز آف ویجیٹی بلس تو دیکھتے ہیں کچھ سامانے اتحاس دیکھتے ہیں اس روگ کے بارے میں سامانے پریچے جان لیتے ہیں کہ برکیلی نے سو پرتم اٹھارہ سو پچپن میں انگلینڈ میں ککڑی کل پر کیا کرا جڑ گرنتل سترکریمی کا اولے کیا تھا تو یہ یاد رہنا بھی سب سے پہلے جڑ گرنتل سترکریمی کے بارے میں کس نے بتایا تھا آپ کے بتایا تھا برکیلی نے ٹھیک ہے نا اور کم بتایا تھا اٹھارہ سو پچپن میں انگلینڈ کی بات تھی بھی ہے ٹھیک ہے بھارت ورش میں اس ستر قریمی کو باربر نے انیس سو ایک میں سو پرتم چائے کے بغانوں میں دیکھا تھا تو یہ ہسٹری یاد رہنی ہے کہ اس روک کا سب سے پہلے پتا کب کہاں چلا ہوئی اس ستر قریمی کا سب سے پہلے پتا بھارت میں کہاں چلا اس کا پتا چلا تھا ہوئی کہاں پہ چائے چائے کے بغانوں میں دیکھا تھا اس نے اور کس نے دیکھا تھا باربر میں دیکھا تھا انیس سو ایک میں دیکھا تھا ٹھیک ہے اور اس سے پہلے برکیلی نے اٹھار سو پچپن میں انگلینڈ میں ککڑی کل جو تھا اس میں رئی سے سترکریمی کو دیکھا تھا سو نے میری بات اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں اس کیا بولتے ہیں یہ جو سبجیوں کا جڑ جرنتی لوگ ہے یہ سترکریمی دور ہوتا ہے اور سترکریمی کا نام ہوتا ہے بچو اس سترکریمی lossر ملائیڈو گائین کیا ہوتا ہے میں لکھ دیتا ہوں ہوں پہ ملائیڈو ڈی ایک سیکنڈ سوڑی ملائیڈو ملائیڈو گائین پر جاتی کا سترکریمی ہوتا ہے گائین ملہیڈو گائین پر جاتی کا سترکریمی ہوتا ہے جس کے دورہ سبجیوں کا کیا ہوتا ہے جڑ گرنٹیل روگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ملائیڈو گائن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو کیا درکھا ہے دیکھیں ملائیڈو گائن ملائیڈو گائن شبد کی اُتپتی گریگ باشا کے شبد کس سے ہوئی ہے ابھی میلون سے ہوئی ہے ملون اور آئیڈیس سے ہوئی ہے ملون کا مطلب ہوتا ہے ایپل یا سیو آئیڈیس کا مطلب ہوتا ہے ریسیمبلنگ گائن مطلب کی طرح دکھائی دینے والا مطلب سیو اگر میں ہندی میں آپ کو بتاؤں تو سیو کی طرح دکھائی دینے والا یا گارڈ کی طرح دکھائی دینے والا تو دیکھیں کیا لکھا ہوئے اب اس کا تات پر ہے درکہ اس کا مطلب طرح ہے جس کا تات پر ہے ہوتا ہے سیو یا کیا ہوتا ہے گارڈ کی طرح دکھائی کی طرح کی مادہ ستر کریمی سے ہے مطلب یہ جو ملائیڈے گائن جو ستر میں ہوتا ہے کس کی طرح ہوتا ہے سیو یا گارڈ کی طرح اس کی کیا ہوتی ہے آگرتی ہوتی ہے دیکھنا کیونکہ اس پرکار کی مادہ پریپک ہونے پر سیو یا گارڈ کی طرح کا روپ لے لیتی ہیں ٹھیک ہے جو مادہ ستر میں ہوتی ہے یہ ملائیڈو گائن جو ہوتی ہیں یہ اگر پریپک ہونے پر سیو گائے جارو کیا کرتی کی طرح کار گرینڈ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کو کیا بولتا ہے ملائیڈو گائن بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھنا اس ستر کریمے کا نام ہی ملائیڈو گائن اس وجہ سے پڑا ہے کیونکہ یہ جو ستر کریمی ہے پریپک ہونے پر سیو گائنڈ دکھائی جاتا ہے اس لیے اس کا نام پڑا ہے ملائیڈو گائن ٹھیک ہے اور یہ جو ملائیڈے گائن جو چاہتی ہیں انہی کی سترکریمہ دوارہ سبجیوں میں جڑ گرنتل روگ ہوتا ہے اب دیکھئے بھارت میں جڑ گرنتل سترکریمی سبجی والی فصل کو اتیادی پرباویت کرتا ہے لوگ بگ سترہ سو پادہ پر جاتیوں پر ان کا پرباو دیکھا گیا ہوئی مکہ روپ سے ککڑی کل حالو ٹماٹر بینگن مرچ بینڈی کاجر مولی سیو اور بھی آدھی فصلوں پر اس کا پرباو جاتا پڑتا ہے اب دیکھئے آپ کو کیا دے رکھا ہے روگ جنگ کا نام دے رکھا ہے کیا دے رکھا ہے روگ جنگ کا نام دے رکھا ہے یہاں پہ روگ جنگ کا نام دیکھتے ہیں بچوں روگ جنگ کا نام دے رکھا ہے آپ کے میں نے بتایا تھا میلائیڈو گائنی پر جاتی ہیں کیا دے رکھا ہے میلائیڈو گائنو میلائیڈو گائنی پر جاتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سمپورن وشو میں anti-86 تک ملائی ڈاکین ونش کی 91 پر جاتی ہے Ashe تھا دو پر جاتی ہیں کھونچ گئی تھی ان میں سے بھارت میں پائی جانے والی پائی جانے والی بارہ پر جاتی ہے ان میں سے دو پر مک ہیں پر مک روپ سے دو پر جاتی ہیں جو اس کی کتنی دو پر جاتی ہیں بھارت میں پائی جاتو تو بار بارہ پر جاتی جاتی ہیں میلائی ڈوگائن میں اس کی اور مکھے روپ سے سب سے زیادہ کونسی پائی جاتی ہیں یہ دو پائی جاتی ہیں میلائی ڈوگائن انکانیٹا اور میلائی ڈوگائن جیوے نکا یہ آپ یاد رکھیں گے اگر آپ سے پوچھ لیں کہ سبجیوں کا جڑ گرنٹل رو کس کے دورہ ہوتا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا میلائی ڈوگائن پر جاتیوں کے جو ستر بھی ملتے ہیں ان کے دورہ ہوتے ہیں اور پوچھ لیں بھارت میں ملنے والے مکھے کیا میلائی ڈوگائن کی مکھے جاتیوں کے نام لکھے تو آپ کو لکھنا پڑے گا ہم پڑے گا میلائی ڈوگائن نہیں انکانیٹا اور میلائی ڈوگائن انکانیٹا اب دیکھیں لکشن لکشن بڑے سیمپل ہیں بچوں لکشن دیکھو ہم اس سے پہلے جو ہم نے مولیار ہو پڑا تھا اس میں بھی لکشن پڑے تھے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک الگ سے ویڈیو میں بتایا تھا کیا ستر قریبیوں کا پودوں پر کیا پرباہ پڑتا ہے وہی کیا ہوگا بھی گانٹھے بن جائیں گی ٹھیک ہے پودے کو ہاتھ سے آسانی سے کھیچیں گے تو پودہ اکھڑ جائے گا پودہ پیلا پڑ جاتا ہے وہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں بھی ہم لکشن کیا ہوتا ہے مول گاٹ ستر قریبی مکھے روپ سے جڑوں بھی بھومیغط کندوں فلوں کے پر جی ہو ہوتے ہیں جو مول گاٹ ستر قریبی مکھے روپ سے کاما ملتے ہیں بھی جو پاتھ دو ہوتے ہیں اس کے جو بھومیغط بھاگ ہوتے ہیں بھومیغط بھاگ کونں کون سے ہوتے ہیں بھومیغط اگر کوئی کند ہے تو بھومیغط قند ہوگا ورنہ bir لوگا جڑ ہوا کند ہے تو جڑوں کے پر جی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا we behave مکہ تا ہے بھومی کا تباغہ پہ ہوتے ہیں اب بھومی کا تباغہ پر سنکرم کیا ہوتا ہے اگر مالو جڑوں پر سنکرم نہ کر دیا سوٹو قریم انہیں تو اوپری باغہ تک پوشک پردار نہیں پہنچ پاتے ہیں سنر میں آرہی میری وقت آنتا ہے ان کے کارن اوپری باغہ تک پوشک تتوہ نہیں پہنچ پائیں گے جس کے کارن اوپری باغہ پوشک تتوہ کی کمی ہو جائے پریاورنی کارکوں کے پرواہوں کی طرح ہی ان کے لکشن پرگٹ ہوتے ہیں ہمیں ایسا دکھائی دے گا کہ ہاں موسم کے کارن جو ہے یہ پادپ جو کیا ہے اس طریقے سے ہو گئے ہیں ان میں بھوک کے لکشن پرگٹ ہو رہے ہیں یا کیا بولتے ہیں بٹ اس کا دراصل کارن کیا بات ہے وہ پریاورنی کارکوں کے وجہ سے لکشن پرگٹ نہیں ہوتے وہ ستر کریمیوں کے شنکرمن کی وجہ سے لکشن پرگٹ ہوتے ہیں مطلب ان کے شنکرمن سے ویسے ہی لکشن اتپن ہوں گے جیسے کی پریاورنی کارک ایسے لگے گا کہ اپنے کو کوئی پریاورن میں پریورتن ہے جس کی کارک ہے ان میں یہ جو کیا ہے بھوک کے لکشن پرگٹ ہو رہے ہیں پادپ سوک جاتا ہے اب دیکھیں روگ رست پودے میں وردی رک جائے گی پادپ وردی نہیں کر پائے گا روگی پودے کھیت میں بکھرے ہوئے پائے جائیں گے کیونکہ جڑ گرنٹی سترکریمی اے سمان روپ سے کھیت میں وطرید ہوتے ہیں میں نے بتایا تھا مطلب کی جیسے مان لو تھوڑے کھیت میں یہاں پہ ہوں گے تھوڑے بہت کھیت میں پودے یہاں پہ سنکرمیت ہوں گے تھوڑے بہت یہاں ہوں گے کیونکہ یہ سترکریمی بکھرا ہوا پائے جاتا ہے سمان میں آرہے ہیں میرے بات ایسا نہیں ہے ایک طرف سے ساری کی ساری حسل ہی نیسٹ کر دے گا ایسا نہیں ہوگا بھئی ٹھیک ہے اب دیکھنا روگی پودے کا چھترپل جتائی اے سنچائی کی دشاں میں بڑھتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھنا جڑوں اے بھومیگت باغوں پر سنکرمان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کیا آتا ہے سنکرمیت یہ دیکھیں بھومیگت باغوں اور جڑوں پر سنکرمان ہوتا ہے اب دیکھو سنکرمیت جڑوں دیکھیں کہ سنکرمیت جڑوں کا ویاس دیکھیں سنکرمیت جڑے جو ہوتی ہیں ان کا ویاس سبست جڑوں کی پیکشہ دو تین گناہ ہو جاتا ہے جڑوں میں گانٹھوں کا نرمان ہونے کے کار جڑ روکش ہو جاتی ہیں اور مگدہ کار رہ جاتی ہیں مطلب فول کے موٹی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا روکش کا مطلب ہوتا ہے خردریسی ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں سنکرمیت جڑ کے گانٹھ والے باغ میں نائٹروجن فاس فورس پوٹاش کا عدد سنچے پائے جاتا ہے کیونکہ یہ اپری باغ اب دیکھو جہاں پر گاٹھیں ہوتی ہیں انہوں گانٹھوں والے باغوں میں جڑ کی گجو گاں پر جڑ میں گانٹھ بن گئے ہیں وہاں پر کیا آتے ہیں نائٹروجن فاس فورس پوٹاش ان کا عدد سنچے پائے جائے گا کیوں دیکھو کیونکہ جو پوشک تتہ ہیں وہ شوشش تو ہو رہے ہیں جڑو دوارا پر وہ اوپری باغوں تک نہیں جا پا رہے ہیں سنکرمنا کے دوارہ سترگیمی کے دوارہ ٹھیک ہے تو وہ جڑوں کے اندر ہی گھٹے ہوتے جاتے ہیں اور بعد میں ہنگا دیرے دیرے رسا ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھئے اب دیکھئے گانٹ کے نیرمان کے طریق گاجر چکندر کی جڑ دوی شاکھن کنچت ملابکن فلیوں پر کیا ہوتے ہیں فنسی جیسی نکلنے سرنچائے بن جاتی ہے دیکھو اس کے علاوہ گاجر جو ہوتی ہے اس میں جڑ کا دوی شاکھن ہوتا مطلب جڑے سے دو باغوں پڑھ جاتی ہے کہ یہ بر آپ نے دیکھا ہوگا جڑے سے محلو گاجر ہے اس پرکار سے اس کی جڑی اس پرکار سے چیسے ایسے ہوتی ہے دوی شاکھن ہو جاتا ہے کنچت ملاب کیا ہو جاتی ہے جڑ جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کنچت ہو جاتی ہے بلکہ سکوڑ جاتی ہے ایک طریقے سے آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کی طریقے کیا ہوگا اور جو کیا ہوتی ہیں فلیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان پر فنسی جیسی سرنچائیں بن جائیں گی جہاں پر گاٹھیں بن گئی ابھی میں نے آپ کو بتایا نماز سے پوشک تتوں کا رساہ ہونے لگے گا اب آگے دیکھیں جڑ گاٹ اتپن ہونے سے دیکھیں جڑ گاٹ اتپن ہونے سے پودے کے جل و پوشک تتوں کی گرین کرنے کی شمطہ کم ہو جاتی ہے جس سے اس پادن پر پرباہ پڑتا ہے تتا کروپتا کے کارن ویپریت پرباہ پڑتا ہے مطلب اب دیکھیں جڑے سنکرمیت ہو رہی ہیں تو پوشک تتوں اور جل کو مطلب کی بھومی سے افشوشیت کرنے کی شمطہ میں کمی آ جاتی ہے جس سے اس پادن میں کمی آتی ہے کمی آئے گی تو جائر چیز بات ہمیں آیت آرتھیک نقصان ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو سبجیوں کی حالانکہ ڈائیگرام آپ کی بھوک میں بھی کلیر نہیں دے رکھا ہوگا پر یہاں پہ ایک ڈائیگرام دکھا رکھا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میلے دیکھو چٹر کے نیچے دیکھیں میلے دو گائنی ستر کریمی سے سنگرمیت پودے کی جڑے تو یہ پودے کی جڑے دکھا رکھی ہیں دیکھیں جڑوں کے اندر یہ گانٹھے آپ کو دکھائی دی رہی ہوں گی بڑی کلیر لی تو اس پرکار سے کیا کرتا ہے پودے کو سنگرمیت کر دیتا ہے میلے دو گائن جو کیا ہوتا ہے ستر کریمی ہوتا ہے اب ہم اس کا آگے روگ چکر دیکھتے ہیں دیکھیں روگ چکر کی اس کی جو کیا ہوتی ہے مندرہ برتی ہوتی ہے بھی روگ کی وہ جیسے اپنے نیمولیا روگ پڑا تھا بلکل سیم ڈٹو ہی ہوتی ہے جو مادہ ستر کریمی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جڑوں کے اندر جو پٹی بنائے ہوئی ہیں جو گانٹھیں بنای ہوئی ہیں ان گانٹھوں کے اندر کیا دیتی ہے انڈے دیتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ انڈے جو ہوتے ہیں فشل افسیش کے ساتھ کہاں ہوتا ہے بھومی میں ہی بڑھے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے روگ جنگ ستر کریمی کی اتپتی ہیں پنرہ برتی مادہ دوارہ پر پوشی اتکوں میں اتوان مردہ میں ستراویت جیلیٹینیس میٹرکس میں دیئے گئے کیا ہوتے ہیں انڈو سے ہوتی ہے دیکھئے روگ کی پنرہ برتی کیسے ہوتی ہے یا روگ جنگ جو ہوتا ہے ملائیڈو گائن جو ستر کریمی ہوتا ہے اس کی اتپتی کیا ہوتی ہے پچھلی فصل میں پچھلی فصل میں کیا بولتے ہیں جو مادہ نے کیا دیا تھے پچھلی فصل میں جو پرپوشی پودے کے اتکوں میں مادہ نے جو انڈے دیئے تھے ٹھیک ہے ان انڈوں سے ہوتی ہے یا تو مادہ پرپوشی جو اتک ہوتے ہیں ان کے اندر انڈے دیتی ہے یا کیا کرتی ہے ستر کریمی ہوتا ہے وہ مردہ کے اندر ایک جلیٹ ایک چپ چپا درو سا ستراویت کرتی ہے جیسے جیلیٹینیس ڈرب بولتے ہیں اس جیلیٹینیس ڈرب کے اندر وہ کیا کرتی ہیں انڈے دے دیتی ہے ٹھیک ہے ان انڈوں سے ہوتی ہے کس کی اس روگ کی پنرہ ورتی تو روگ جنک سترگریمی کی اتپتی تدہ پنرہ ورتی مادہ دوارہ پرپوشی اتکوں میں پرپوشی اتک مطلب وہی جو سبجیاں ہوں گی بھی پرپوشی اتک پرپوشی تو ٹھیک ہے نا تو سبجیوں کے اتک اتوہ مادہ دوارہ ستراوید جیلیٹینیس میٹرکس دوارہ دیئے گئے انڈوں سے ہوتی ہے دیکھنا یہ ہے انڈے آگرتی میں درگ ورتاکار ہوتے ہیں ملوی اس پرکار کیسے ہوتے ہیں درگ ورتاکار اس پرکار سے ٹھیک ہے اب دیکھنا آگے پرپوشی کوشکہ میں بنی پٹیوں میں لگ بگ چار سو سے پانسو کی سنکھیاں میں ستر کریمی کے دیکھنا پٹی میں بنے لگ بگ لگ بگ چار سو سے پانسو کی سنکھیاں میں ستر کریمی پائے جاتے ہیں کبھی کبھی تو ایک ہزار ہو سکتے ہیں بھی ایک پٹی کے اندر ایک ہزار ستر کریمی تک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھنا سنکرمی تے جڑوں پر بنی پٹیوں کا آکار مادہ کے آکار سے بھی فول کر بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھنا اب دیکھیں کیا درکھا ہے انڈوں میں بھرون کے نرمان کے پشات ڈیمبکوں کا عفیقاس ہوتا ہے مطلب جب جو انڈے کہاں دی ہیں ستر کریمی نے ان پٹیوں کے اندر دی ہیں اب ان انڈوں میں کیا ہوگا بھرون کا نرمان ہوتا ہے اب اس بھرون سے کیا نکلتا ہے ڈیمبک نکلتا ہے ڈیمبک میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی کہ ڈیمبک جو ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے لاروہ آوستہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہوں اڈے کے بھیتر گمن کرنے میں سکشم ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کیا ہوتی ہے ڈیمبک کی جو پرخم بھوستہ ہوتی ہے شوش پرتی پرشتیت کےcie کیا ہوتی ہے ہفتید سرکتیز ہوتی ہے پر یہ کیا ہوتی ہے جو اس کی منطلوب انڈے مطلب جو بھرون سے کیا من رہی ہے جو کیا ہوتی ہے پرخم ایک اسے نرمان بتائی ہے وہ کہاں منتھی ہے اڈے کے اندر یہ منتھی ہے لگتا ہے امریک tej اندر کو تیارتی ہے آپ اس پر تھمڈیمبا کی اندر میizo تیارتی ہوتا ہے مطلب یہ اپنے شریر کا کیا کرتا ہے جو اس کے شریر کے اوپر توچھا ہوتی ہے اس کو تحاک دیتا ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے جس سے کیا بنتا ہے قواستہ انڈے سے بار آئے گی جب انکول واتحان ملے گا کس کو انڈے کو جو انکول حواستہ جیسے اپیوکت تاپ نمی پراسران دا ملنے پر انڈے سے بار آ جاتی ہے امیجن کریں یہ انڈا پڑا ہے یہ کیا پڑا ہے انڈا یہ انڈے کے اندر بھرون ہے ہونے انڈہ کے اندر کیا ہے اب اس انڈے کے اندر کیا بنکے ھاری کہ یہ کیا بن گیا پراتمک ڈیم پک بن گیا اس پرات تیو بگ نے کیا کیا توجہ نرموچن اب یہ کیا بنہا لے گا یہ انڈا ہے مالی جیہا باہر کی طرح اس پراتمک ڈیم پک توچھان گرموچن کر کے کس میں بطل جاگا دیتک ڈیم پک میں اب یا دے تک ڈیم پک انڈے سے باہر آجے گا جاگا انکول آترا ملے گا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں یہ سوتر کریمی کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ سلطر کریمی آکرتی میں بینلہ کار چھوٹے پوائنٹ تین سے لے کے پوائنٹ پینٹالیس میلی میٹر کی ہوتے ہیں یہ رنگ ہین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تتہ پونچ پیچھے کی اور موڑی ہوتی ہے یہ مردہ سے باہر نکل کر دیرے دیرے گھتی کرتے ہوئے جڑوں کی جڑوں کے سمپرگ میں آ کر سنکرمین سنکرمی ستان پر نئی پٹیوں کا نئی ہ یا نئی گھٹوں کا ننمار کرتے ہیں جن سے پونے ڈیمپک نکلتے ہیں اب یہ سلطر کریمی م communication کا نمائی اور د **** دے گئے اور انڈوں سے دبارےında نکلتے ہیں آپ پربندن دیکھتے ہیں ابھی جلدی سے ہم اس کا پربندن دیکھ لیتے ہیں روک کا کیسے روک کا پربندن گیا ہے امید آپ کو یہ روک چکر ہے سمجھ میں آگئے گا بڑا آسان ہی ہے اس کا روک چکر تو اب دیکھتے ہیں ہم کی پربندن دیکھتے ہیں اس کا ششہ پربندن کس پرکار سے کیا جاتا ہے تو دیکھیں اب دیکھیں جس روک جس کھیت میں روک کا پرباہ ہو دیکھنا اس میں افشیش کو اکتر کر کے نشٹ کر دینا چاہیے گریشم کال میں کیا کرنا چاہیے ایک دو جتائی مٹی پلٹنے والے حل سے کر دینی چاہیے تاکہ مٹی میں کیا ہوتے ہیں مٹی میں پیڑ ستر کریمی افشیش جیسے انڈے اور ڈیمبک نشٹ ہو جائیں اب دیکھنا کیا ہوتا ہے اپنے کو کیا کرنی چاہیے گریشم کال میں جتائی کرنی چاہیے بھی پہلی بات تو شیط کے اندر جیتے بھی پاردپ افشیش پڑے ہوتے ہیں اس کو چلا دو کیونکہ ان پاردپ افشیشوں کے اندر ہی کیا ہوتے ہیں ستر کریمی کے انڈے ہوتے ہیں دوسری بات ہمیں کیا کرنا چاہیے گریشم کال میں جتائی کرنی چاہیے کھیت کی جس سے کیا ہوتے ہیں بھی انڈے یا جو ڈیمبک ہوتے ہیں وہ بھومی سے بارہ جاتے ہیں اور گرمی کے کارنے کیا ہوتے ہیں نشٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھنا آگے کہ اس روگوں کا نینتر کرنے کے لیے دو سے تین ورس تک فسل چکر اپنانا چاہیے مطلب فصل چکر کس طریقے سے اپنا چاہیے کوئی مطلب کی فصل چکر کیا آتا ہے جس میں اپنے کوئی دوسری کیا کرتے ہیں فصل بہو دیتے ہیں دیکھنا فصل چکر اپنا کر جس میں روگ رودی فصل ہے جیسے جوار باجرہ سیم رجکا جائی ساوا کاکون اگایا جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اپنے کو دیکھیں FL фильма روگ مکت کھیت سے بیجون کو چن огр کیا چاہیے ملک اسے خیت سے اپنے کو بیجی لینے چاہیے جو کیا ہو روگ مکت ہو یا اپنے کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اوشن اپچار کرنا چاہیے دیکھیں یا اپنے کو کیا کرنا چاہیے روپن سماکری دیکھنا چوتھا یہ ششعہ پرمدن ہے ششعہ پرمدن پڑ رہا ہے اپنے پرمدن میں تین پرکاری پرمدن ہوتے ہیں ششہ ہے جیویگ اور رسائنک تو ہم ششہ پڑھ رہے ہیں دیکھو روپن سماگری جیسے کند ہوتا ہے شلک کند ہوتا ہے دھنک کند ہوتا ہے مول آدھی کو اشن جل میں اپچار کر کے بھونا چاہیے مان لیجی ہم آلو کی سبجی شلک کند اگا رہے ہیں دھنکند اگا رہے ہیں مولو کا جڑ اگا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اپنے کو اس کا پہلے اشن اپچار کرنا چاہیے اشن اپچار ملو اس کو گرم جل میں ابالنا چاہیے جیسے مان لیجی ہم آلو کے کند ہیں یا کیا بولتے ہیں لسن وغیرہ ہے یا کوئی بھی ادرک وغیرہ ہے جو بھی ہے اس کا پہلے اشن اپچار کرنا چاہیے ہمیں کیا گرم جل میں ٹھیک ہے جیسے کیا دے رکھا ہے دیکھو جیسے آلو کے کندوں کو اتنے چھاڑی سے ساڑھے سنتاڑھے ڈگری سینٹی گریٹ پر ایک گھنٹے تک گرم کرنا چاہیے ادرک جو ہوتا ہے اس کے پر قند کو پچھپنٹ ڈگری سینٹی گریٹ آمان پر لگ بک دس منٹ کے لیے گرم کرنا چاہیے اور شکر گند کو ساڑھے چالیس کیا ہوتا ہے چھاڑی پوئنٹ ستر ڈگری سینٹی گریٹ پر پہنسنٹ منٹ تک کیا کرنا چاہیے اُبالنا چاہیے گرم کرنا چاہیے جس سے کیا ہوتا ہے بھئی اُبال کر کیا کرنا چاہیے بویا جانا چاہیے جس سے کیا ہوتا ہے جس سے وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر اگر کوئی انڈا ہوگا سترکرین بھی ہویا ڈیمبک ہوگا وہ کیا ہوتا ہے نسٹ ہو جائے گا اب آگے دیکھنا کی کرنج نیم رتن جوت مہوہ آرنڈی جو کیا ہوتا ہے 15 سے 25 کونٹل پرتی ایکٹیر کھیت میں ڈالنے سے روگ بیاپکتہ کیا آجتی ہے اگر اپنی کیا کریں کرنج نیم رتن جوت مہوہ آرنڈی ان کو کیا کریں 15 سے 25 کونٹل پرتی ایکٹیر کھیت میں ڈالیں تو روگ کی کیا آجائے گی بیاپکتہ کم ہوئی ہوتا ہے کیونکہ ان سب کے اندر نیم کرنج رتن جوت مہوہ آرنڈی ان کے اندر کیا ہوتا ہے روگ پرتی کیا ہوتا ہے مطلب روگ پرتی روڈی کیا ہوتا ہے گون ہوتے ہیں مطلب یہ کیا کرتے ہیں روگ کے پرباہ کو کم کر سکتے ہیں یا اپنے کو کیا کرنا چاہیے دیکھو روگ پربندن کے لیے 25 کونٹل لکڑی کا برادہ پرتی ایکٹیر ملانے سے روگ کا پرباہ کم ہو جاتا ہے اب اپنے جیویک پربندن دیکھتے ہیں یا جیویک پربندن میں اپنے کیا کرنا چاہیے تو ساتھا سارا کا سارا رسائنی کا سوری شچے پربندن ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے بتایا تو شوٹ میں بتایا تو اپنے ایک بارت میں آپ کو چل دی ہل دی دیکھنا جتائی کرنی چاہیے افشیشنسٹ کر دینے چاہیے فسل چکر اپنا چاہیے روگ مکت بیجوں کا کیا کرنا چاہیے چناو کرنا چاہیے اوشن اپچار کرنا چاہیے اور یہ جو نیم بغیرہ ہوتا ہے ان کو ڈالنا چاہیے لکڑی کا برادہ کھیت میں ڈالنا چاہیے اب آگے دیکھتے ہیں جیویک پربندن تو جیویک پربندن میں اپنے کو کیا کرنا ہوتا ہے دیکھو جیویک تو بھی مکہ نہ کرسکے روح اتپن نہ کرسکے تو دیکھیں یہاں دے رکھی ہے الگ الگ فصل کیلئے کیا دے رکھی ہے آپ کی الگ الگ فصل کیلئے کیا دے رکھی ہے پرتی رو دکش میں دے رکھی ہے جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں حالانکہ آپ کو یاد نہیں کرنا بھی آپ کو صریف ایک یا دو ہی نام یاد کرنا ہے اتنے سارے نام آپ کو یاد نہیں کرنے اتنے سارے نام نہ آپ سے پیپر میں پوچھے جائیں گے نہ آئیں گے ہاں آپ ایک دو نام یاد کر لیجی اگر آپ سے پیپر میں آ جاتا ہے کی سوٹ میں کیا بولتے ہیں جڑ گرنتل جو روگ ہے سب جگہ اس کا پروندل لگے تو اس میں آپ کو جیوی پروندل میں کچھ نہ کچھ تو لکھنا پڑے گا تو اس میں آپ کو ایک ایک دو دھارنے لکھ سکیں تو آپ اس کے ایک دھارنے یاد کر لیجی میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ کس طریقے سے دے رکھیں جیسے ٹیماتر کی فصل میں اگر ٹیماتر کی فصل کو اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہو ملائی ڈو گائن نین کونگ نیٹا جو کیا ہے ستر کیمیوں سے بچانا چاہتے ہو تو آپ جیسے پوسہ رو بھی ٹھیک ہے ایس ایک سو بیس اینڈ ڈی اینڈ ٹی ڈی آر ون اور کیا ہوتا ہے فی ایف این ایٹ نیمو ٹیکس ہیرا احسار کیا ہوتا ہے للیت ان کا پٹو کر سکتے ہو تو اب اگر آپ کیا ہوتے ہیں ملائی ڈو terrorist ریس بون ریس بون کا اتطلاق ہوتا ہے پرچا تھی ایک سب اگر آپ بچا چاہتے ہیں تو آپ مانگلا کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ملائی ڈو جو کیا ہے ستر کیمی ہیں اس سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کرناٹ کا ہے بریڈ ڈی جو س ستر کیمی ہیں اس سے کیا کرن گا چاہتے ہو اس سے بچانا چاہتے ریس کا مطلب پتا ہے پر جاتی ریس کا مطلب پر جاتی ٹھیک نا یہ اس کی آگے پر جاتی دے رکھی ہیں ملائی ڈوکائن انکونگ نیٹا کی پر جاتی ایک پر جاتی دو پر جاتی تین پر جاتی چار ٹھیک ہے نا اگر آپ ملائی ڈوکائن انکونگ نیٹا جو کیا ہے پر جاتی تین سے اگر آپ ستر کریمیوں کو بچانا چاہتے ہو تو آپ کو پوسہ ایک سو بیس یا پھر آپ کو اے ون ون ٹو ملائی ڈوکائن انکونگ نیٹا کیا ہوتی ہے پرتی روڈی قسم کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو پنجاب سکس این آر سیون اور وی ایف این بوش کا کیا کرنا پڑے گا استعمال کرنا پڑے گا اسی طریقے سے آپ ٹماتر کی فصل کو ملائی ڈوکائن جیوینی کا سترگی میں سے بچانا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ آپ کے اس US کے لئے آپ کو یہ کیا دے رکھئی ہیں پرتی روڈی فصلکے دے رکھیا desses 500 200 15 6 نڈر 7 8 وی ایفن بوش اور کیا ہوتا ہے اس ایک سو 20idas �ال endroit اور کیا ہوتا ہے انٹی d Sara leaks پنجاب 6 بار بار اس میں کئی نام آرہے ہیں وہ وہ یہاں بھی دے دی PGT یہاں بھی دی ٹھیک نا تو مالا پس ایک ایک دو نام جو آپ کو اس آسان لگتے ہیں اس کا ایک دو نام یاد کر لیجئے اس کے دو تین نام یاد کر لیجئے ٹھیک ہے دو دو نام آپ کو یاد کرنے ہیں زیادہ نہ آپ سے کہیں آگے پوچھا جائے گا ایکزام میں بھی کسی کمپیٹیٹو ایکزام میں نہ آپ سے پیپر میں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں آپ اسی طریقے سے کیا ہے بینگن کو اگر آپ میلائیڈو کا انکانگیٹا پرچاتی سے پچھانا چاہتے ہو تو آپ کو ان کیا کرنا پڑے گا جیسے بلیک بیوٹی ہے جائنٹ آف ہے بنارس ہے ویجے ہے محسور گرین ہے پوسا پرپل لانگ ہے اگر آپ جیونی کا سے پچھانا چاہتے ہو تو آپ کو یہ ان پرتیروں دی کسموں کا پریا کرنا پڑے گا بنتا مکتا ونشی گولال کلی میتھیز بھی محسور گرین امریکن بگ راؤنڈ اور گادہ ارکا شریل آر چونتی سونی پت بی آر ایک سو بارہ اگر آپ بینڈی کو میلائیڈو کا ان جیونی کا سے پچھانا چاہتے ہو تو آپ کو لانگ گرین سمودھ آئی سی بان میں تیہتر اور آئی سی اٹھارہ نو سو ساٹھ ان کا استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ وہی پھر دیکھئے وہی آگیا مرچ کو بچانا چاہتے ہو تو مرچ کو اگر آپ میلائیڈو کا ان ان کانگیٹا سے بچانا چاہتے ہو تو آپ کو ان کا استعمال کرنا پڑے گا اگر میلائیڈو کا ان ان کانگیٹا کی ریس ون ریس ٹو ریس تری اور ریس فور سے بچانا چاہتے ہو تو آپ کو ان کا استعمال کرنا پڑے گا اگر ملائیڈوں کا ان جیوینی کا سمٹھانا جاتے ہو تو آپ کو انہیں حصلوں کا وہ کرنا پڑے گا سیم یہی بات ککڑی میں لگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اتنا زیادہ یاد نہ کریے گا اتنا زیادہ آپ سے پیپل میں نہیں پوچھا جائے گا آپ کو صرف ایک دونوں کا نام یاد کرنے ہیں وہ بھی ہمیں کس لئے یاد کرنے بھی تاکہ اگر ہم سے روگ کے بارے میں پوچھ لیں کی جہ سبجوں کے جڑ گرنٹل روگ کا روگ جنگ لکشن روگ چکر اور اپچار کے بارے میں بتائیے تو آپ کچھ لکھ سکیں جیوی پربندن کے اندر آپ ایک دو پوائنٹ لکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ آپ دیکھتے ہیں ہم رسائینی پربندن دیکھتے ہیں بچو اس کے بعد یہ ہمارا جو کیا ہوگا ہے روگ ختم ہو جائے گا تو رسائینی پربندن دیکھتے ہیں کی رہنی پربندن میں اپنے کو کیا کرنا چاہیے چنے کے بجوں کو رسائینی کے دوارا کم ہو جاتا ہے جیسے چندے کے بیجوں کو میں نے بتا دیا یا آپ کو چکندر کو کیا کرنا چاہیے چکندر کے اعلان کی بیج نہیں ہوتے چکندر کو اپنے نے کیا کرنا ہے چکندر جو ہوتی ہے اس کو دیکھیں اپنے چکندر کو کیا کرنا ہے بوڑاا ہے ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اپنے کو صوری چکندر بھی بھیج ہوتے ہیں ہی نے چکندر کو اگر اپنے کو کیا کرنا ہیں تو چکندر کے لئے اپنے کو کیا کرنا پڑھے گا کار بی فیورین اور ago car Nissan d جس سے روگ کیا ہو جائے کیا ہو جائے اس کی جو بول سکتے ہیں اس کے دورا جو ہونے والی شرطی ہے وہ بہت کم ہو جائے یا بچا بھی جا سکتا ہے یا پھر اپنے کیا کر سکتے ہیں مردہ کا اپچار کر سکتے ہیں دیڑنا ایک کلو گرام الڈی کارپرتی اکٹیر کی درد سے یا دو کلو گرام کاروی فیرون پرتی اکٹیر کی درد سے یا تیرہ گرام کاروی فیرون پرتی ورگ میٹر کے حساب سے اکچاریت کر کے جڑ گھانٹ ستر کرنیوں کا پرپندن کیا جا سکتا ہے تو یہ تھا یہ تھا مراج کا کیا ٹوپک جس میں ہم نے کیا پڑا جس میں ہم نے کیا تھا سبجیوں کا جڑ گرنتل روک کے بارے میں پڑا ٹھیک ہے نا امید ہے آپ کو اس کے بارے میں ہر ایک چیز اچھے سے میں سمجھا پایا ہوں اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ میرے کو کیا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو جو نمبر دیا تھا سٹارٹنگ میں آپ مجھے کیا کر سکتے ہیں اس پر کول کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی